بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹاپک کو بڑے تہامل سے سمجھیں بڑے آرام سے سمجھیں اور اس پورے کے پورے ٹاپک کے پر اچھی خاصی گرپ لانے کی کوشش کریں ایک بات اپنے ذہن میں رکھئے گا ایک بات بلکل اپنے دھیان میں رکھئے گا کہ یہ جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں یہ صرف کوئی ٹاپک نہیں ہے بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم ایک پورا سیکشن کور کرنے جا رہے ہیں ایک پورے ایریا آف کورس کو کور کرنے جا رہے ہیں ایک پورے 20-30% ایریا آف کورس کو کور کرنے جا رہے ہیں it will take time اور ہم یہ ensure کرنا ہے کہ ہم وقت لگا کے ہم time spent کر کے اس کے پور اپنی grips اتنی strong کر لیں کہ اگر examiner x جاتا ہے examiner y جاتا ہے examiner z جاتا ہے کسی بھی angle کے اندر examiner نکلنے کی کوشش کرے تو ہم ان سوالوں کو rightfully attempt کر سکیں اور maximum سے maximum marks ہم score کر سکیں clear بات سمجھ میں آتی ہے تو please میرے دوستوں میری بات کو غور سے سنیے گا میری بات کو کوئی اوپر ایمان لے کر آئیے گا اور full strong full strength سے آپ لوگ نے میری بات کو سننا ہے میرے دوستوں آج جو ہم لوگ topic start کرنے جا رہے ہیں اس topic کا نام ہے group accounts یہ جس کو آپ لوگ کبھی کبھار پیار سے consolidation کا نام بھی دیا کرتے ہیں اچھا سج بات یہ ہے کہ جو group accounts یا consolidation کا topic ہے نا یہ group accounts یا consolidation والا topic آپ نے past کے اندر اپنے basic cases کے paper کے اندر already پڑھا گا ہوتا ہے لیکن دیکھو جب اس session کے اندر آکے تم یہ consolidation کی کہانی سننے والے ہو تو اپنے دماغ سے ساری کی ساری پرانی knowledge جائے delete کر دینا میں بالکل یہ topic ایسے پڑھا ہوں گا کہ جیسے آپ نے آج پہلی ماربوس سے یہ بات سننا شروع کی ہے آج سے پہلے آپ کو اس بارے میں کوئی knowledge نہیں تھی zero knowledge تھی اور پھر آپ میری بات کو سننے جا رہے ہیں clear ہوتی ہے بعد میرے دوستوں میرے دوستوں اب اگر ہم topic کو start کرنا start کریں تو میرے دوستوں یہ group accounts کا topic ہے یعنی یہ consolidation کا topic ہے سب سے پہلے آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ سر آخر کار یہ جو group accounts کا topic ہے یعنی جو consolidation کا topic ہے یہ شروع کس طریقے سے ہوتا ہے یعنی اس topic کی inception کہاں سے ہوئی یہ topic basically شروع کہاں سے ہوا تو میرے دوستوں ذرا سن دیکھو جب تم کبھی بھی کسی بھی commercial entity کی بات کرتے ہو تو ہر commercial entity کا جو primary objective ہوتا ہے وہ primary objective یہ ہوتا ہے کہ ہم shareholder کی wealth کو maximize کریں اور دیکھو جہاں ہم shareholder کی wealth maximization کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم profit maximization کی بات کرتے ہیں اور مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب ہم profit maximization کی بات کرتے ہیں تو maximization کے لئے there is no limit یہ company ہے جو کہ پچھلے سال پچاس ہزار ڈالر کا profit کماتی تھی اور اس سال وہ ون ملین ڈالر کا profit کماتی ہے تو کیا یہ ہدا چکی ہے profits کی no the concept says کہ you always have to maximize you always have to grow آپ نے آج سے آگے ہی سوچنا ہوتا ہے آپ نے اونچی اڑان ہمیشہ اڑنی ہوتی ہے اب کیونکہ ہم نے ہمیشہ اونچی اڑان اڑنی ہوتی ہے تو اس لفظ سے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ company always seeks growth دیکھو ایک time ایسا آتا ہے کہ company مثال کے طور پر introduction stage کے اوپر ہوتی ہے پھر اس کی product اور mature ہوتی ہے وہ growth stage کے اوپر آتی ہے ایک point of time ایسا آتا ہے کہ جب کوئی company اپنی product کو لے کے saturation stage پر ونچی بھی ہوتی ہے اچھا دیکھو saturation stage کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی company profit نہیں make کر رہی بلکہ شاید saturation stage کے اندر company بہت زیادہ profit make کر رہی ہوتی ہے لیکن the problem is آپ profit تو make کر رہے ہیں لیکن because there are no new customers in front of you آپ کے پاس کوئی نیا customer نہیں آ رہا ہوتا تو آپ ایک profit کی سطح کے اوپر بیٹھے رہے ہوتے ہیں آپ ایک business level کی سطح کے اوپر بیٹھے رہے ہوتے ہیں maximize نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ کے ذمہنے maximization کی logic آتی ہے تو آپ growth کو seek کرنا start کرتے ہیں اب ہر entity کے پاس growth کو seek کرنے کے لیے دو type کی opportunities ہوتی ہیں یا تو آپ growth seek کرتے ہیں organically جس کو کہا جاتا ہے organic growth میرے دوستوں organic growth کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ organization اپنی given existing resources کو استعمال کرے اور given existing resources کو استعمال کرتے ہوئے اپنے profits کو increase کرنے کی کوشش کرے اپنی sales کو increase کرنے کی کوشش کرے اپنی commercial position کو increase کرنے کی کوشش کرے اگر آپ اپنی given resources کو اپنی own return earnings کو اپنے own results کو استعمال کرتے ہوئے growth کو seek کرتے ہیں تو اس کو natural growth کہا جاتا ہے اس کو organic growth کہا جاتا ہے مثال کے طور پر میں ایک ادارے کے ساتھ associated ہوں یہ ادارہ ایک particular type کی qualification offer کرتا ہے لیکن اب اس ادارے نے یہ سوچا کہ ہم کو اپنے revenues کو maximize کرنا ہے ہم نے اپنے customers کو maximize کرنا ہے ہم نے اپنے profits کو maximize کرنا ہے تو کیا کریں مثال کے طور پر وہ ادارہ ابھی ACCA teach کرتا تھا تو اگر اس نے اپنے profit کو maximize کرنا ہے اپنے business کو آگے لے کے چلنا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے organically grow کر سکتا ہے مثال کے طور پر بھئی سریحاصر پہلے ACCA پڑھاتے تھے بعد میں انہوں نے جا کے یہاں سوچا کہ کوئی اور subject بھی پڑھانے شروع کرتے تھے کوئی اور qualification بھی پڑھانے شروع کرتے تھے OE levels پڑھانے شروع کر دیا ایک اور طریقہ organic growth کا یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے اپنی given resources کو استعمال کرتے ہوئے اپنے existing setup کو استعمال کرتے ہوئے science کی کوئی university form کر لی مثال کے طور پر آپ نے کوئی research center form کر لیا اگر given resources کے اندر رہتے ہوئے company اپنی existing retain earning کو استعمال کرتے ہوئے growth کو سیکھ کرتی ہے تو ایسی tag کی growth کو میرے دوستوں کیا کہا جاتا ہے organic growth کہا جاتا ہے ایک اور tag کی growth بھی ہوتی ہے اور ایک اور type کی growth کو میرے دوستوں کیا بولا جاتا ہے growth by acquisition ابھی ابھی آپ کے سامنے ایک ادارہ تھا جو کہ growth کرنے کے لئے کیا کر رہا تھا نئے subjects کو launch کر رہا تھا ابھی ابھی آپ کے سامنے ایک ادارہ تھا جو کہ growth کو سیکھ کرنے کے لئے نئے نئے qualifications کو launch کر رہا تھا وہ CIA بھی کرائے گا وہ ICW بھی کرائے گا وہ science بھی کرائے گا وہ research center بھی کرائے گا یہ ساری کے ساری اس کی اپنی محنت ہوا کرتی تھی اپنی محنت والے کام کو organic growth کہا جاتا ہے لیکن اس کا دنیا کے اندر ایک alternative بھی ہے اور اس کو کہتے ہیں growth by acquisition growth by acquisition کے اندر کیا ہوتا ہے growth by acquisition کے اندر بجائے اس کے کہ ہم کوئی نیا کام شروع سے شروع کریں ہم ایک بنے بنائے setup کو ایک بنے بنائے کام کو خرید لیا کرتے ہیں اور بنے بنائے کام کو خریدنے کی پیچھے objective یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے customer کو اپنا customer بنا لیا کریں گے اس کے sale کو اپنا sale بنا لیا کریں گے اس کے profits کو اپنا profit بنا لیا کریں گے اور اس کے ذریعے ہمارے پاس growth آ جایا کرے گی سر کیا کہہ رہے ہو میرے دوستوں growth by acquisition کے سیناریو کے اندر ہوتا یہ ہے کہ مثال کیا طور پر ایک company acquire کس کو کر لیتی ہے بی company کو acquire کر لیتی ہے اور بی company کے بنے بنائے setup کو acquire کرنے کا objective یہ ہوتا ہے کہ بی company کے customer بھی ہمارے ہو جائیں گے بی company کی sales بھی ہماری ہو جائیں گی بی company کا profit بھی ہمارا ہو جائے گا یعنی overall growth ہمیں مل جائے گی سامنے والے کے ذریعے سے اس کو کہا جاتا ہے growth by acquisition اب دیکھو organic growth کے بھی کچھ فائدہ ہوتے ہیں growth by acquisition کے بھی کچھ فائدہ ہوتے ہیں organic growth کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ quality کو measure کر سکتے ہیں آپ کی اپنی پہلے والا ہوتی ہے تو آپ آہستہ 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 اس کے بار عبود حصر کرنا ساتھ کر دیتے ہیں quality ensure کرتے ہوئے اپنی existing history کو maintain کرتے ہوئے اپنی existing brand کو استعمال کرتے ہوئے لیکن organic growth کیا کرتے ہیں کیونکہ آپ خود سے نہیں qualification کرنا شروع کریں گے آپ خود سے یہاں کام کرنا شروع کریں گے اگر آپ existing شروع سے zero سے کام کرنا سٹارٹ کریں گے تو یہ کام اکثر میرے دوستوں آپ کو مہنگا بھی بڑھ جائے گا long run کے اندر اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام slow بھی ہوتا ہے growth by acquisition کے معاملی کے اندر دیتے ہیں تو growth by acquisition کا سب سے بڑا advantage ہوتا ہے کہ یہ تیز ہوتا ہے اب میرے دوستوں دیکھو خیال یہ رکھنا کہ یہ جو consolidation کا topic ہے یہ consolidation کا topic کس کمپنی کی کہانی ہے میرے دوستوں consolidation کا topic ایک ایسی انٹیٹی کی کہانی ہے جو basically organic growth کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتی ہے بلکہ وہ ایک ایسی انٹیٹی ہے جو کہ ایمان لے کر آتی ہے growth by acquisition کے model کو یہ یہ نہیں چاہتی کہ خود سے شروع سے کام کیا کرے یہ نہیں چاہتی کہ خود سے oil levels پڑھانا شروع کیا کرے یہ کمپنی یہ نہیں چاہتی کہ خود سے sciences کو جائے پڑھانا سٹارٹ کیا کریں بلکہ ان کا کام یہ ہے ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ بنی بنائی کمپنیاں خرید لیا کرتے ہیں اور بنی بنائی کمپنیوں کو خرید خرید کے میرے دوستوں کام کو آگے بڑھا لیا کرتے ہیں یعنی یاد رکھنا میرے دوستوں کہ consolidation کی کہانی جب بھی چلا کرے گی تو consolidation کی کہانی کے اندر میرے دوستوں ہمیشہ دو ٹائپ کی انٹیٹی شامل ہوا کریں گی ایک انٹیٹی سامنے والی انٹیٹی کو خریدا کرے گی اور دوسری والی انٹیٹی پہلی والی انٹیٹی کو بک جایا کرے گی کیونکہ consolidation ایک growth by acquisition کی کہانی ہے تو یاد رکھنا میرے دوستو اس کے اندر دو انٹیٹیوں کا شمار ضرور ہوتا ہوتا کلیر ہوتی ہے بات یہ اب میرے دوستو اب کیونکہ یہ بات تم کو سمجھ میں آ چکی ہے کہ growth by acquisition کے سناریو کے اندر ہمیشہ ایک کمپنی دوسرے والی کمپنی کو جا کے خریدا کرے گی اور سمجھ میں آ گیا کہ دیکھو objective ہمیشہ کیا ہوا کرے گا کہ ہم سامنے والے کو ہڑپ جایا کریں سامنے والے کے کسٹمرز ہمارے سامنے والے کی سیلز ہماری سامنے والے کا پروفٹ ہمارا ہم کو سب کچھ سامنے والے سے چاہیے ہے therefore ہمیشہ دو کمپنی اس کا کھیل ہوا کرے گا تو میرے دوستوں اب اسی بات کے بعد ایک اور بات سن لو میرے دوستوں یاد رکھنا جو کوئی بھی کمپنی سامنے والی کمپنی کو جا کے خریدے گی میرے دوستوں وہ کوئی بھی کمپنی جو کہ سامنے والی کمپنی کو جا کے خریدا کرے گی تو جو کمپنی سامنے والی کمپنی کو جا کے ایکوائر کرتی ہے اس کو ہمیشہ کہا جاتا ہے پیرنٹ کمپنی اور اسی طرح جس کمپنی کو خریدہ گیا ہوگا یعنی جس کمپنی کو ایکوائر کیا گیا ہوگا وہ کمپنی ہمیشہ کلائے کرے گی آپ ایسے کہہ لیجئے کہ سن کمپنی یا اس کو اکانٹنگ کی زبان کے اندر میرے دوستوں کیا بولا جاتا ہے سبسیڈری کمپنی کیا مطلب میرے دوستوں بیٹا گروت بے ایکوزیشن کی کہانی کے اندر ہمیشہ ایک کمپنی نے سامنے والی کمپنی کو جا کے ایکوائر کیا ہوگا تو جس کمپنی نے سامنے والی کمپنی کو جا کے ایکوائر کیا وہ ہمیشہ والدین کلائے کریں گے وہ ہمیشہ بڑے کلائے کریں گے یعنی وہ ہمیشہ پیرنٹ کمپنی کلائے کریں گے اور اسی طرح جس کمپنی کو ایکوائر کیا گیا وہ ہمیشہ آپ کے بیٹے کلائے کریں گے وہ ہمیشہ آپ کے سن قیلایا کریں گے وہ ہمیشہ آپ کی سورس قیلایا کریں گے یا ایسے سمجھ لیجے کہ ہماری کنسولیڈیشن کی زبان کے اندر وہ ہمیشہ سبسیڈری قیلایا کریں گے کلیر بات سمجھ میں آتی ہے اب یہی کہ یہی میرے دوستوں اے تم لوگوں کا کم سے کم ایک کونسپٹ کلیر کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ کونسپٹ ابھی کلیر نہ ہوا تو پھر آگے چل کے پتہ نہیں بحث پہ بحث ہوتی رہا کرے گی تو کم سے کم ایک کونسپٹ میرے ساتھ ہاتھ کے ہاتھ کلیر کر لو میرے دوستوں اولہو کہ گروپ اکاؤنٹ کے سناریو کے اندر کونسولیڈیشن کے سناریو کے اندر دو کمپنیز کی گیم ہوتی ہے لیکن یاد رکھنا کہ پیرنٹ کمپنی اپنے ہی اپنے ایک کمپنی ہوتی ہے اور سبسیڈری کمپنی اپنے ہی اپنے ایک کمپنی ہوتی ہے سر کیا کہہ رہے ہو سنو پیرنٹ کمپنی اپنے ہی اپنے ایک کمپنی ہے پیرنٹ کمپنی کی اپنی بیلڈنگ ہے اپنا آفیس ہے اپنے ایمپلوئیز ہیں اپنے ڈریکٹرز ہیں اپنے شیر ہولڈرز ہیں اپنا سٹرکچر ہے پیرنٹ کمپنی اپنے ہی اپنے ایک کمپنی ہوتی ہے اسی طرح سبسیڈری کمپنی جس کو ہم نے جا کے اب ایکوائر کر دیا ہے تو ہم نے جا کے ایکوائر تو کر لیا ہے لیکن سبسیڈری کمپنی بھی بیٹا اپنے ہی آپ میں ایک الگی کمپنی ہوتی ہے سبسیڈری کمپنی کا آفیس کا یور بنابا ہوگا اس کے اپنے انپلونز ہوا کریں گے اس کے اپنے ٹیچرز ہوا کریں گے اس کے اپنے کسٹمرز ہوا کریں گے اس کے اپنے ریجنز ہوا کریں گے اس کے اپنے شیئر ہولڈرز ہوا کریں گے اس کے اپنے ریگولیٹرز ہوا کریں گے ایس کمپنی بھی اپنے ہی آپ میں ایک کمپنی ہوتی ہے پیرنٹ کمپنی بھی اپنے ہی آپ میں ایک کمپنی ہے ایس کمپنی بھی اپنے ہی آپ میں ایک کمپنی ہے کیونکہ پیرنٹ کمپنی بھی اپنے ہی آپ میں ایک کمپنی ہے تو یہ اپنے شیئر ہولڈرز کو جواب دے ہوتی ہے اور اسی طرح سبسیڈری کمپنی بھی کیونکہ اپنے ہی آپ میں ایک separate corporate legal structure ہے ہو سکتا ہی یہ کراچی میں ہو ہو سکتا ہی یہ لاہور میں ہو ہو سکتا ہی یہ پاکستان میں ہو ہو سکتا ہی یہ US کے اندر ہو کہیں بھی ہو سکتی ہے تو کیونکہ P company اپنے shareholders کو بھی جواب دے ہوتی ہے تو یہ اپنے accounts بھی بناتی ہوگی اسی طرح کیونکہ subsidiary company اپنے ہی آپ میں ایک company ہے تو یہ اپنے shareholders کو بھی جواب دے ہوتی ہوگی یہ as a separate legal entity register ہوئی بھی ہوتی ہوگی اور کیونکہ یہ اپنے شور اولڈرز کو جواب دے ہے تو یہ اپنے اکاؤنٹس بھی بناتی ہوگی میری بات کو غور سے سننا بیٹا میں ریپیٹ کر رہا ہوں اگر یہ ابھی نہ سمجھے تو آگے جل کے جب ٹیکنیکیلٹی آئے گی تو آلو ہو جائے گا بیٹا پیرنٹ کمپنی اپنے ہی آپ میں ایک کمپنی ہے اپنے اکاؤنٹس خود بناتی ہوگی سبسیڈری کمپنی اپنے ہی آپ میں ایک الگ کمپنی ہے آلو ہو کہ اب ہم نے اس کو خرید لیا ہے لیکن یہ اپنے ہی آپ میں ایک سپریٹ کارپریٹ لیگل سٹرکچر ہے یہ اپنے نام سے لاؤ کے اندر جا کے ریجسٹر ہوئی بھی ہے اور کیونکہ اس کی اپنی شناخت ہے کیونکہ اس کی اپنی حیثیت ہے آلو ہو کہ یہ اب ہماری ہی ہے لیکن یہ دکان دوسری ہے تو یہ اپنے حساب کتاب بھی کیا کرتی ہوگی اس کے اکاؤنٹس الگ بنا کرتے ہوں گے اور اس کے اکاؤنٹس الگ بنا کرتے ہوں گے دونوں انٹیٹیز الگ الگ اکاؤنٹس بنایا کرتی ہوں گی لیکن کنسولیڈیشن کے اصول یہ کہتے ہیں اکاؤنٹنگ کے اصول یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کہانی کے اندر پیرنٹ کمپنی بڑی کمپنی ہے کیونکہ اس کہانی کے اندر پیرنٹ کمپنی والدین ہیں پیرنٹ کمپنی وہ ہیں جو کہ سامنے والوں کی بھی پیرنٹ ہیں تو کیونکہ parent company سامنے والوں کے والدین ہے تو parent company کی اوپر ایک additional responsibility بٹھائی جاتی ہے اور وہ additional responsibility یہ بٹھائی جاتی ہے کہ دیکھو parent company کو اپنے accounts بنانے ہی بنانے ہوں گے یعنی اپنے individual accounts رو بیبری کرنے ہی کرنے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ group accounts بھی بنایا کریں گے یعنی parent company نے اپنے accounts بنانے ہیں subsidiary company نے اپنے accounts بنانے ہیں لیکن parent company کیونکہ والدین ہے تو ان کی additional میں پھر بولا ہوں ان کی additional responsibility کیا ہوتی ہے کہ ان کو کل ملا کے ایک group کے accounts بھی بنانے ہوتے ہیں کل ملا کے group کے accounts بنانے کا مطلب کیا ہوا کہ کل ملا کے complete accounts بھی بنانے ہوتے ہیں کل ملا کے ایک consolidated ایک کل ملا کے added accounts بھی بنانے ہوتے ہیں aggregated accounts بھی بنانے ہوتے ہیں اور یہ جو parent company complete accounts بناتی ہے نا complete accounts کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے اندر parent کا impact بھی شامل ہے اور اس کے اندر S کمپنی کا انپرائنٹ بھی شامل ہے تو جب کوئی پیرنٹ کمپنی کمپلیٹ ایکاؤنٹ بناتی ہے تو ان کمپلیٹ ایکاؤنٹز کو میرے دوستوں کیا کہا جاتا ہے گروپ ایکاؤنٹز کہا جاتا ہے جو کہ آپ کے لیکچر آپ کے سیلبس کے اندر آ چکے ہیں ڈن ہوتی ہے یہ بات اس بات کا خاص 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 خیال رکھنا کہ جب کوئی پیرنٹ کمپنی گروپ ایکاؤنٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور دیکھو یاد رکھنا میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت بڑا علوہ ہے یاد رکھنا جب کوئی پیرنٹ کمپنی گروپ اکاؤنٹس بنا رہی ہوتی ہے تو گروپ اکاؤنٹس بنانا ایک ایڈیشنل کام ہے اور کیونکہ یہ کام ایک ایڈیشنل کام ہے تو اس کے اصول ذرا سے مختلف ہیں کیا مطلب؟ بھئی پیرنٹ کمپنی کو یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ آپ بالدین ہیں تو آپ کل ملا کے پوری فیملی کے اکاؤنٹس بنایا کریں پوری کمپلیٹ ادارے کے اکاؤنٹس بنایا کریں پوری گروپ کے اکاؤنٹس بنایا کریں اور یاد رکھنا میرے دوستوں کہ جب گروپ کے اکاؤنٹس بنایا جاتے ہیں تو گروپ کے اکاؤنٹس بناتے وقت یہ نہیں سوچا جاتا کہ ایک پیرنٹ کمپنی ہے اور سبسیڈری کمپنی ہے بلکہ گروپ اکاؤنٹس بناتے وقت ایسے ازیون کیا جاتا ہے کہ پوری کی پوری group is one single family پورا کا پورا group is one single entity پورا کا پورا group is one commercial entity پورا کا پورا group ایک ہی structure ہے ویسے تو سچ بات یہ ہے کہ parent company اب نہی آپ نے ایک company ہے subsidiary company اب نہی آپ نے ایک company ہے لیکن parent company کی additional responsibility یہ ہے کہ اس کو پوری group کی accounts بنانے ہیں اور جب پوری group کی accounts بنائی جاتے ہیں تو اس کے اندر پوری family کے حساب کتاب ہو رہے ہوتے ہیں پوری family کی حساب کتاب کرتے ہوئے آپ نے parent اور subsidiary کو الگ الگ نہیں یزیون کرنا ہوتا بلکہ یہ کل ملا کے کیا کلاتے ہیں میرے دوستوں ایک group کلاتے ہیں ایک family کلاتے ہیں کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے سر ایک سکن ایک سکن آپ نے ملا یہ کل ملا کے پورے ایک group کلاتے ہیں بیٹا کل ملا کے پورے ایک group کلاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پورے group کی کمائیہ ہوا کریں گی آپ parent company کی sale اور اس company کی sale الگ الگ نہیں رکھا کریں گے بلکہ parent company کی sale اور اس company کی sale کو ملا کے as one group کی سیل دیکھا کریں گے آپ parent company کے assets کو اور اس company کے assets کو الگ الگ نہیں رکھا کریں گے بلکہ دونوں کو ملا کے میرے دوستوں as one group کے assets رکھا کریں گے دونوں کے assets ایک ہوا کریں گے دونوں کے liabilities ایک ہوا کریں گے دونوں کے حساب کتاب ایک ہوا کریں گے سارے کے سارے معاملات کے اندر یہ assume کیا جائے گا as if they are one commercial entity clear بات سمجھ میں آتی اب میرے دوستوں یہ بات تو clear ہے کہ ہم جو accounts بنانے جا رہے ہیں وہ دو چیزوں کا ملاب ہوگا parent کے حساب کتاب اور اس company کے حساب کتاب کو ہم ملا لیا کریں گے اور اس ملابت کا نام اس ملاب کا نام کیا ہے میرے دوستوں group accounts ہے اب جب یہ group accounts کا topic ہم پڑھتے ہیں تو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ group accounts basically کسی chapter کا نام نہیں ہے کسی چھوٹے area کا نام نہیں ہے group accounts اپنے ہی آپ میں ایک پوری کی پوری کہانی ہے اور کیونکہ group accounts اپنے ہی آپ میں ایک بہر بڑی کہانی ہے تو اس کہانی کے اندر چند references استعمال ہوتے ہیں چند IS اور IFRS استعمال ہوتے ہیں ویسے تو جب بھی ہم یہ consolidation کا پورا topic پڑھیں گے جس کے اندر کافی time لگنے والا ہے تو اس پوری consolidation کے اندر میرے دوستوں بہت سارے accounting standards test ہوتے ہیں کچھ پڑے ہوئے ہیں کچھ نہیں پڑے ہوئے ہیں لیکن اگر پوری consolidation کو میں اگر چند پوری consolidation میں سے پانچ very specific to consolidation میں accounting standards الگ سے نکال کے رکھوں تو پانچ ایسے accounting standards ہیں جو کہ خالصتن consolidation کے اوپر بات کیا کریں گے اور وہ پانچ accounting standards کیا ہیں اس پورے consolidation کے topic کے اندر میرے دوستوں ایک accounting standard آپ پڑھیں گے جس کا نام ہوگا IS27 IS27 کا پرانا نام ہوا کرتا تھا separate and consolidated financial statements پرانا نام ہوا کرتا تھا separate and consolidated financial statements آج کے زمانے کے اندر IS27 کے نام میں سے consolidation کا لفظ ہٹا دیا گیا ہے اور اس کا نام صرف رہ گیا ہے separate financial statements اور IS27 کا جو consolidation کا area ہوا کرتا تھا اب وہ نئے form کے اندر آپ کے سامنے موجود ہے وہ IFRS 10 کے اندر موجود ہے جس کا نام کیا رکھا گیا ہے میرے دوستوں خالصتن consolidated financial statements IS27 میں صرف separate رہ گیا اور IFRS 10 کے اندر اب consolidation کا area discuss کیا گیا ہے done ہوتی ہے بات یہ پھر ایک اور آپ کی پاس accounting standard apply ہوگا میرے دوستوں جس کا نام ہے IS28 IS28 کا نام ہوتا ہے میرے دوستوں accounting for associates and joint ventures ویسے تو پورے نام کے اندر joint ventures بھی آتا ہے لیکن کیونکہ joint ventures FR کے course میں نہیں ہوتا ہے F7 میرے دوستوں ایک standard ہے میرے دوستوں جس کا نام ہے IFRS 3 جو کہ آپ consolidation کے اندر پڑتے ہیں اکثر لوگوں کا misconception یہ ہے کہ جو IFRS 3 کا standard ہے business combinations کا یہ consolidation related standard ہے دیکھو میرے دوستوں میں ہی کہتا ہوں کہ اگر IFRS 3 consolidation کا standard ہے تو اس کا نام بھی consolidation ہونا چاہیے تھا IFRS 3 کا نام consolidation نہیں ہے بلکہ IFRS 3 کا نام business combination ہے basically IFRS 3 کا جو spectrum ہے جو scope ہے وہ بہت broad ہے IFRS 3 میرے دوستوں دنیا کے اندر ہر type کے business combination کے بار بات کرتا ہے اگر کوئی company کسی اور company کو acquire کر لے تو acquisition بھی ایک business combination ہے دو businesses مل رہے ہیں آپس میں آکے IFRS 3 اس پر بھی بات کرے گا اگر مثال کے طور پر دو companies کا آپس میں merger ہو جائے تو یہ merger کا ہو جانا بھی میرے دوستوں ایک business combination ہے IFRS 3 اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہے میرے دوستوں مثال کے طور پر آپ لوگ پاس میں جب چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے A-levels کے اندر پڑا کرتے تھے ایک soul trader ایک company کے ساتھ جا کے مل گیا تو اگر ایک soul trader ایک company کے ساتھ جا کے amalgamate ہو گیا تو بیٹا یہ بھی business combination ہے ایک partnership ایک soul trader کے ساتھ جا کے مل گئی یا ایک partnership company کے ساتھ جا کے مل گئی میرے دوستوں یہ بھی business combination ہے در حقیقت سج بات یہ ہے کہ IFRS 3 دنیا کے سارے type کے business combinations کے اوپر گفتکو کرتا ہے ہاں اس business combinations کی type کے اندر consolidation بھی ایک type ہے تب ہی ہم IFRS 3 کو refer کرتے ہیں consolidation کے accounting کے وقت اب ایک IES 27 ہو گیا separate financial statements ایک آپ کے پاس accounting for associates کا topic ہو گیا ایک آپ کے پاس IFRS 3 business combination ہو گیا پھر میں نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ ایک accounting standard آپ کے پاس موجود ہے جس کا نام IFRS 10 ہے IFRS 10 is solely related to consolidated financial statements یہ IES 27 کا improved version ہے جو کہ IFRS کے اندر آپ کے سامنے آیا ہے and finally ایک اور accounting standard اس کے اندر بارہاں لگا کرے گا consolidation کے point of view سے جس کا نام ہوا کرے گا میرے دوستوں IFRS 13 IFRS 13 fair value measurement کا standard ہے fair value کیسے calculate ہوتی ہے اور کس طریقے سے calculate ہوتی ہے کیسے measure کی جاتی ہے یہ IFRS 13 اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں consolidation کے اندر link ہو جاتا ہے clear ہوتی ہے اب دیکھو میرے بات سے یہ نہ سمجھنا کہ صرف اور صرف یہ پانچ accounting standards ہیں جو کہ consolidation کے اندر آتے ہیں consolidation بھرپور لیکن یہ پانچ standards بزاتے خود consolidation پہ specifically focus کرتے ہیں ان کا core area میرے دوستوں کہاں پہ چل رہا ہے consolidation کے اوپر چل رہا ہے clear ہوتی ہے بات کی ہے اب sir آپ نے اس topic کی شروعات کچھ ایسے کروائی کہ آپ نے بولا کہ consolidation ایک ایسی entity کی کہانی ہے جو کہ growth by acquisition کے اوپر ایمان لے کر آتی ہے اور کیونکہ consolidation کی کہانی growth by acquisition کے اوپر ایمان لے کر آتی ہے تو ضرور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک parent company کسی اور subsidiary company کو جا کے خرید رہی ہوتی ہے اچھا تم لوگ logically سوچ سمجھ کے بتاؤ کہ یہ جو parent company subsidiary company کو جا کے خریدتی ہے acquire کرتی ہے اس کے پیچھے objective کیا تھا اس کے پیچھے objective یہ تھا کہ شاید اس کی sale کو ہم اپنی sale بنانا چاہتے تھے اس کے customer کو ہم اپنا customer بنانا چاہتے تھے اس کے profit کو ہم اپنا profit بنانا چاہتے تھے یعنی ہم اس کے اوپر حاوی بھونا چاہتے تھے ہم سامنی والی entity کو حرپ لینا چاہتے تھے ہم اس کے market share کو بھی اپنا market share بنانا لینا چاہتے تھے شاید یہی consolidation کا objective ہوا کرتا تھا اب تم سوچ ہو کہ parent company subsidiary company acquire کرنے جاتی ہے تو ایسا کیسے ہوگا کہ subsidiary company کے assets ہمارے assets بن جائیں ایسا کیسے ہوگا کہ subsidiary company کے customers ہمارے customers بن جائیں ایسا کیسے ہوگا کہ subsidiary company کی sale ہماری sale میرے دوستوں ایسا تب ہوگا جب parent company کے پاس سامنے والی company کا control آجائے گا لفظ کیا استعمال کر رہا ہوں control آجائے گا تم سے مجھے بتاؤ تم logic سوچ سمجھ کے بتاؤ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ parent company کے پاس سامنے والی entity کا یعنی subsidiary company کا control آجائے یعنی ایسی کچھ بات ہو جائے کہ میں سامنے والی کو بولو کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو جائے کرے میں سامنے والی کو بیٹ جاؤ تو وہ بیٹ جائے کرے میں سامنے والی کو بلو ادھر جاؤ تو وہ ادھر جائے کرے ایسا کب ہوگا کہ میرے پاس سامنے والی کا control آجائے کرے شاید آپ سب لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہو گا کہ شاید سر ایسا تب ہی ہو گا جب کم سے کم آپ کے پاس سامنے والے 51% shares ہوں گے اگر کبھی بھی parent company چاہتی ہے کہ سب subsidiary company کا market share آجائے سب subsidiary company کی sales ہمارے assets ہو جائیں سامنے والے کھڑے ہو جائیں سامنے والے بیٹ جائیں میرے دوستوں ایسا ہوگا تک سامنے والے کے اوپر control آجائے اور control آتا کب ہے جب کم سے کم آپ کے پاس سامنے والے کی majority shares موجود ہوں اگر آپ کے پاس کسی کم کی 51% shares ہو تو اگر آپ کے برق کوئی کھڑا ہو بھی گیا تو maximum 49% تک کھڑا ہو سکتا ہے یعنی ultimately چلنے کس کی والی ہے آپ کی چلنے والی ہے تو اس بات سے آپ کا یہ بھی ذہن بن نا سٹارٹ ہوا کہ consolidation کی کہانی control پر سٹارٹ ہوتی ہے اور شاید control کی بات جو تم مان گئے نا یہ ہی نہیں مان نہیں یہ 51% والا rule ہے یعنی 51% والا benchmark ہے یہ 51% والا benchmark بتایا گیا تھا originally IS27 کے اندر جب IS27 سے پوچھا جاتا تھا کہ control کیا ہوتا ہے تو control کو ایسے define کرتا تھا کہ آپ کے پاس power to govern financial and operating policies of an entity آ جائے اور کیونکہ IS27 کی definition کے اندر power to govern لکھا تھا govern کا مطلب کیا ہوتا ہے governance اور governance ایک law کالفظ ہے تو شاید legal minor کے اندر آپ کے پاس سامنے والے کا control تب ہی آتا ہوگا جب کم سے کم آپ کے پاس majority voting rights ہوں تو IS27 مجھ سے نہیں کہتا تھا لیکن IS27 کا یہ govern کا لفظ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا تھا کہ ایک entity کے پاس سامنے والی entity کا control 51% کے اوپر آتا ہے یعنی control کو assess کرنے کے لیے quantitative nature ہونی چاہیے ہے یعنی 51% کے اوپر غور کرنا چاہیے ہے اور کسی چیز پہ غور نہیں کرنا چاہیے ہے بس یہی اختلاف تھا کہ دنیا میں IFRS 10 آ گیا اگر کوئی بچہ مجھ سے یہ پوچھے نا کہ سر what is the core difference between IS27 and IFRS 10 پہلے consolidation کی باتیں 27 میں ہوا کرتی تھی اب IFRS 10 کے اندر کیسے جو بتانے جا رہا آج کا accounting standard qualitative nature کے اندر control کو پہچانتا ہے quantitative nature کو نہیں پہچانتا پرانے standards جیزا کہ بتاؤ ایسا کب ہوگا کہ ایک entity کے پاس سامنے والی entity کا control آ جائے گا کہ ہماری سیل ہماری سیل ہو جائیں ان کے asset ہمارے asset ہو جائے ایسا کب ہوگا تو کہتے تھے تم 51% کا انتظار کرنا آئے فار سیل یہ کہتا ہے کہ 51% ہو یا نہ ہو quantitatively assess نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے پاس سامنے والی کمنی کا control آرہ ہے یا نہیں آرہا بلکہ control کو پہچاننے کے لیے یعنی اپنی significance کو سر مان لی آپ کیا آہ فار سٹین یہ کہتا ہے کہ qualitative characteristics کو assess کرنا ہوتا ہے تو کیا qualitative characteristics ہوتی ہیں کہ ہم مان لیں گے میرے پاس سامنے والی entity کا control آگیا تو کہنے لگے کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسا سناریو ہو جس کے اندر پیرن کمپنی کے پاس subsidiary کمپنی کو acquire کرنے کے اندر یہ تین characteristics نظر آنا شروع ہو جائیں بات 51% کی نہیں بات ہے qualitative ہو سکتا ہے آپ کے پاس سامنے والی entity کے 40% shares ہوں لیکن IFRS 10 یہ کہتا ہے number of shares کتنے بھی اگر تین characteristics meet ہو جائیں گے تو control آ جائے یعنی نیچر کے اندر assess کیا جائے گا اچھا بات بتاؤ کیا کہتے ہو qualitative nature کیا ہے تو کہنے لگے کہ اگر تم یہ پہچاننا چاہتے ہو کہ تمہارے سناریو ہو جس کے اندر ایک انٹی کے پاس سامنے والی انٹی کو control کرنے کی power آ جائے کرے جیسے parent کے پاس سامنے والے کا control آ چکا ہے یعنی میرے دوستو یہ power to control والا لفظ ہے یہ تقریبا تقریبا ویسا ہی ہے جیسے کہ IS 27 کے اندر بیان کیا گیا تھا کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پہچان نہ ہے کہ تمہارے پاس سامنے والی انٹی کا control آیا تو جا کے یہ assess کرو کہ تمہارے پاس اتنی power موجود ہے کہ تم سامنے والے اس اپنی بات منوا سکو کیا اتنی power ہے کھا اتنی holding موجود ہے کہ تم سامنے والے کو بولو کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑے ہو جا کرے تم سامنے والے کو بیٹ جاؤ تو بیٹ جا کرے تم سامنے والے کو ادھر جاؤ تو جا کرے اگر تمہارے پاس اتنی power موجود ہے کہ تم سامنے والے کو ڈکٹیٹ کر سکو تب ہم جب وہ بھی ہوں گی تو کنٹرول آئے گا اور اگر وہ نہ ہوئی تو کنٹرول نہیں آئے گا سر دوسری ٹرم کیا ہے دوسری کریکٹرسٹک کیا ہے پہلی کریکٹرسٹک یہ تھی کہ آپ کے پاس اتنی فقیت موجود ہو آپ کے سپاس اتنا توڑ موجود ہو آپ کے پاس اتنا زور موجود سوال میں لکھا آتا تھا پی کمپنی ایکوائیڈ ایس کمپنی اب ایسا نہیں ہوتا اب پہچاننا پڑتا ہے کنٹرول آیا یا نہیں آیا آئے پار سٹین یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس سامنے والی انٹیٹی کا کنٹرول تب آئے جب پہلی بات تمہارے پاس اتنی پاور موجود ہو کہ تم سامنے والے سے اپنی بات منوا سکو اور دیکھو ہر پاور فل آدمی کنٹرول نہیں ہے ہر پاور فل کمپنی پیرنٹ کمی نہیں کلا سکتی ہر پاور فل کمپنی کنسولیڈیشن کی حق دار نہیں ہے بلکہ پاور کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک اور کریکٹرسٹک ہونا ضروری ہے you must have the right to variable return سر variable return کیوں لکھا گیا ہے fix return کیوں نہیں لکھا گیا کیونکہ شاید fix return کس کی کریکٹرسٹک ہوتی ہے debt holder کی کریکٹرسٹک ہوتی ہے تو شاید IFRS 10 نے variable return کا لفظ لکھ ہم کو یہ سمجھا دیا کہ power کسی کے پاس بھی ہو تو parent company نہیں بن سکتی بلکہ power کسی ایسے انسان کے پاس ہونی چاہیے ہے جس کے پاس right to variable return موجود ہو یعنی وہ کم سے کم share holder ضرور ہو آپ کو سامنے والی company کے پر control لانے کیلئے share holder ہو ہو ہے یعنی سامنے والے کے equity shares کو acquire کر ہو ہی پہلی بات کیا ہے ہر ہو company پارفل company کے لائے گی جس سامنے والی company کے پر power موجود ہو یعنی سامنے والی company سے اپنے باتیں منمانی کی power موجود ہو پھر second بات کیا ہے کہ آپ پاس right to variable return ہو یعنی کیا مطلب ہو آپ کے پاس اس بات کا right موجود ہو کہ آپ سامنے والے سے اپنا حق نکل سکیں right to variable return سامنے والے dividends وغیرہ مانگ سکیں اور میرے دوست پھر تیسری condition جو سب سے اہم condition ہے جو ساری بات وں بلکل چھوٹا کر دیتی ہے وہ کیا ہے right to affect returns of other investors کیا مطلب controlling party وہ party نہیں ہے جس کے پاس majority shares ہوں majority shares کے ساتھ ساتھ آپ شیئر holder ہونا ضروری ہے یعنی آپ کم سے کم اتنی powerful party ہونے چاہیے ہیں کہ سامنے والے کے اپر حق جمع سکیں یعنی سامنے والے سے right to variable return مانگ سکیں سامنے والے سے different demand کر سکیں اور صرف وہ powerful party نہیں جو کہ سامنے والے سے اپنا حق مانگ سکے بلکہ controlling party وہ party ہوتی ہے جو کہ چاہے تو سامنے والے سے اپنا حق بھی مانگ سکے بلکہ وہ اتنی powerful party ہے کہ اگر چاہے تو وہ باقی سارے shareholders کا حق تبا کر سکے controlling party وہ party نہیں جو کہ dividend مانگ سکتی ہے controlling party وہ party ہے جو وقت آنے کے اوپر right to variable return رکھ سکتی ہے اور وہ اتنی powerful party ہے اتنی حق جمانے والی party ہے جو شاید باقی سارے shareholders کا حق تباہ بھی کر سکتی ہے یعنی اگر وہ party بولے تو dividend دیا جائے گا اور اگر وہ party نہ بولے تو dividend نہیں دیا جائے گا وہ party بولے تو اس کا حق ملے گا اور وہ party نہ بولے تو کسی کو بھی اس کے اوپر parent اور subsidiary کا relationship لگتا ہے آپ consolidation کے حق دار ہیں سار یہ تین characteristics generally کب meet ہوتی ہوں گی اچھے generally یہ تینوں کی تینوں characteristics تبھی meet ہوتی ہوں گی جب آپ کے پاس majority share holding ہے پھر مثال کے طور پہ parent company نے subsidiary company کے اندر 80% shares hasil کر لیے تو اگر 80% shares hasil کر لیے تو اس کا مطلب ordinary resolution 50% کی power بھی آپ کے پاس ہے اور special resolution کی power بھی آپ کے پاس ہے اور اگر آپ 80% share holding ہے تو شاید آپ پاس power to control بھی ہوتا ہوگا کیونکہ آپ share holder رہیں تو آپ سامنے والے سے dividend بھی demand کر سکتے directors بھی بیٹھا کریں اور شاید آپ کیونکہ 75% سے زیادہ حق دار ہیں special resolution بھی آپ کے پاس ہے تو آپ right to affect returns of other investors بھی کر لیا کریں گے ہاں یہ بات سچ ہے یہ بات سچ ہے یہ بات سچ ہے کہ majority circumstances کے اندر یہ تینوں characteristics تب ہی meet ہوتی ہیں جب آپ کے پاس majority voting rights ہوں لیکن پھر بھی میرے دوستوں میرے ننے مننے بچوں اس بات کو سمجھو کہ کم سے کم criteria quantitative نہیں ہے criteria qualitative ہے یعنی میں آپ نے بچوں کو بات ایسے سمجھاتا ہوں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ is 27 سے جب IFRS 10 کیوں پر آئے تو کوئی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی company کے پاس 51 percent shares بھی نہ ہو مثال کے طور پہ اس کے پاس 49 percent shares ہو مثال کے طور پہ 40 percent shares ہو مثال کے طور پہ 30 percent shares ہو تو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی company کے پاس 51 percent سے کم shares ہوں لیکن پھر بھی اس کے پاس control آ جائے ہاں اب ہو سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے کیوں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ criteria qualitative ہیں میں آپ چند مثال دیکھے یہ سمجھاتا ہوں جس کے اندر میں آپ بتاؤں گا کہ these are exceptions to the 51 percent rule یعنی ان چند مثال کے اندر ہوا یہ مثال کے طور پہ parent company کے پاس s company کے shares to 49 percent ہیں لیکن parent company کے پاس majority voting rights ہیں سر یہ کیسے ہو سکتا بھئی مثال کے طور پہ s company نے دو classes کے shares issue کیے وے ہیں فیصلے ہماری مرضی کی ہوا کریں کیونکہ ہمارے پاس voting power double ہے تو game ہماری ہی چلا کرے گی یعنی control ہمارا ہی ہوگا بہت normal ہے PIA کی case کے اندر دو classes share class A class B بہت normal ہے بارکن لکھو میں بہت normal ہوتا ہے کہ ایک دو تین چار پانچ 6 classes کی shares ہوا کرتے ہیں لیکن voting rights کی وزہ سے control ڈیویلپ ہو گیا سناری ہو سکتا ایک اور سناری مثال کے طور پہ آپ کے پاس major representation in border directors میں مثال دے دیتا ہوں یہ ایک میں تھوڑی سے hypothetical مثال بناؤں گا لیکن بناؤں گا مثال کے طور پہ مشرف کے زمانے کے اندر کیا ہوا کہ مشرف کے زمانے کے اندر پاکستان کے اندر we needed growth جب آپ کے ملک کے اندر foreign funding آتی ہے foreign پیسہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو اپنے balance of payment کو balance کرنے کیلئے foreign proceeds کی بہت ضرورت تھی دی فار مشرف نے اس زمانے کے اندر ایک کام بہت اروج شروع کر دیا اس کو اس نے بولا privatization اچھے جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی government اپنے state owned اداروں کو privatize کرتی ہے تو کبھی بھی ایسا کوئی بھی government نہیں کرتی ہے کہ جب وہ state owned اداروں کو privatize کرے تو 100% ادارہ بھیج دیں بھئی اگر آپ 100% KAC کو بھیج دیں گے اگر آپ 100% PDCL کو بھیج دیں گے 100% railway کو بھیج دیں گے تو government کے پاس ساری assets سلے جائیں گے اور government کے پاس ساری assets سلے جائیں گے تو government کرے گی جنرل ہی ایسا نہیں ہوتا کہ پوری پوری 100% shareholding بیجی جائے جنرل آپ کو پتا کیا ہوتا ہے جب مشارف کے زمانے میں KAC کو ابراج گروپ کو بیچا گیا تو مثال لے لیتے ہیں کہ ابراج گروپ کو 30% shareholding بیچی گئی تھی 100% نہیں بیچی اتنا بڑا ادارہ پہلی انرجی کی ڈیمانڈ کیا ہوا کرتی ہوگی پاکستان کراچی سب سے بڑا شہر ہے اکنام ایک hub ہے پاکستان کا سوچو کراچی کی کتنی بڑی electricity کی ڈیمانڈ ہوا کرتی ہوگی اور اس سیناریو کے اندر کیسی ایسا ادارہ ہے جس کے پاس exclusive rights ہیں کو پروائی خرید سکتے ہیں نہ گورمنٹ کبھی بیچا کرتی ہے مثال کی طور پہ ابراج گروپ کو 30% share holding بیچی گئی تھی اب ابراج گروپ نے خریدا تو 30% ہے آپ بولیں گے ابراج بھی بڑے پاگل آدمی ہے ایک تو پاکستان کی entity پیسہ کارا لگا رہے پاکستان میں پاکستان میں پیسہ لگا رہے تھے تو کم سے کم اتنا تو لگاتے کہ مجوری ووٹنگ رائٹس ان کے پاس آجائیں انہوں نے تو 30% share خرید ان کی کون مانتا ہوگا گورمنٹ آپ نہیں چلاتی رہتی ہوگی نہیں 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 سیمز ہی کچھ ایسے ہیں کہ جب ابراج گروپ نے مثال کے طور پر KAC کو خریدا تھا تو KAC کو خریدتے وقت ابراج گروپ نے بولا تھا کہ 30% share holding کے اندر خریدنے کو تیار ہیں لیکن شرط ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس holding 30% ہے لیکن administrative power پورے اداری کی ہمارے پاس آنی چاہیے ہے یعنی board of directors و majority ہمارے ہی بیٹھا کریں گے ہم مانتے کہ گورنمنٹ کی بھی کچھ holding ہے آپ کے اندر کچھ holding ہے آپ کے بھی ہمارے board کے اندر آکے بیٹھا کریں گے لیکن کیونکہ ہم پاکستان ایک third world economy کے اندر آکے پیسہ لگا رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کو support کر رہے ہیں تو ہم آپ سے یہ چاہیے ہے کہ ہماری 30% share holding ہوگی لیکن پھر بھی board of directors ہماری بیٹھا کریں گے اب اگر board directors ہماری بیٹھا کریں گے تو 30% share holding majority shares نہیں لیکن کیونکہ board directors ہمارے ہیں تو چلنی کس کی ہے ہماری چلنی ہم سامنے والی کی اسی کو بولیں گے کھڑے ہو جائے کریں گے لوگوں کو نکال دیا کریں گے تار change کر دو تو کر دیا کریں گے جو مرضی میں آئے گی ابراج گروپ کی مانی جائے گی لیکن کیونکہ board directors کا representation زیادہ ہے تو ابراج گروپ کی مانی جائے کرے گی اس کا مطلب in effect control آ گیا ایک scenario ہو سکتا ایک scenario ہو سکتا ہے آپ پاس power آجائے to make strategic decisions آپ کا ادارہ ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ تھکل ادارہ تھا آپ ادارہ ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ دوب رہا تھا آپ ادارہ ایک ایسا ادارہ تھا جو کل آج ایک بینک آپ کے پاس آیا اور بینک آپ کو کہنے یہ لگا کہ میں تمہیں آخری سانس لینے کی اجازت یہ دیتا ہوں کہ تم مجھ سے پیسے لے لو اور چلو جاؤ سمرن جی لو اپنی زندگی دوبارہ اپنے بزنس کو کھڑے کرنے کی کوشش کر لو اچھا آپ خود کھڑے دوبارہ سانس لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے پہلے کم نی کا بیڑا غرق کر دیا تھا اب ہمارا پیسہ بھی لے کے بیڑا غرق کر دیں ہم آپ پیسے تو دیں گے لیکن سارے سارے strategic decisions کی پاور کس پاس ہوا کر گی ہمارے پاس ہوا کر گی کیونکہ آخری سور ہم نے پھوکا ہے کیونکہ آخری سانس ہم نے دی ہے تو ہمارا پیسہ لگا ہوا ہے تو ہر strategic decision ہم کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کو 100% acquire کر لیا پیارنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کو 100% acquire کر لیا 100% کمپنی ہمارے سامنے کوئی بھی نہیں کھا ہماری ہماری چلا کرے گی پککا پککا کنٹرول کا سناریو ہے پیارنٹ کمپنی سبسیڈری کمپنی کو اور کمپنی کو 70% acquire کر لیا یعنی ہمارا ان کے اوپر کنٹرول ہے اور ان کا ان کے اوپر کنٹرول ہے اس کو کہا جاتا ہے indirect holding کا سناریو یعنی اس case کے اندر دیکھا جائے تو پیارنٹ کمپنی کا در حقیقت کوئی تعلق نہیں ہے سب سبسیڈری کمپنی کے ساتھ ہماری zero percent share holding ہے سب 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 کمپنی 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 ہمارے پاس 100% کمپنی کمپنی 70% کمپنی کمپنی اس case کے اندر دیکھا جائے تو پیارنٹ کمپنی 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 کے ساتھ ایک share بھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی indirect control develop ہو گیا تو میں تو آپ کو یہ پڑھا رہا تھا exceptions to the 51% tool کبھی 40% کے اوپر کنٹرول آجاتا ہے لیکن اس case کے اندر دیکھو 0% کے اوپر بھی parent کمپنی کنٹرول کمپنی 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 کنٹرول آگیا تو اب یہ پورا گروپ بن جایا کرتا ہے اور پوری konsolidation ہوا کرتی ہے پرانے P2 کی کورس کمپنی کمپنی کنٹرول ہوا کرتی تھی SBR کے کورس سے ہٹا دی گئی ہے لیکن yes this is a practical life scenario questions اس کے نہیں آتے ہے اب دیکھو میرے دوست ایک چیز ہوتی ہے accounting standard پڑھ اور ایک چیز ہوتی ہے exam کر جہاں تک standard پڑھ نی بات ہے standard کے اندر تو یہ کہا گیا ہے کہ کبھی کبھ 51% سے کم میں بھی کنٹرول آجاتا ہے یہ standard کہتا ہے لیکن اب ایک چیز exam point view سے آپ کے سوالوں کے اندر ہمیشہ ایسا ہی ہوگا کہ ایک company کے پاس سامنے والی کا control تب ہی آیا کرے گا جب اس کے پاس majority voting shares ہوا کریں گے سر تو پیر یہ اتنی ساری باتیں پڑھائی کیوں کیوں کیا زندگی میں تم نے سوال ہی solve کرنے کبھی practical life میں نہیں جاؤ کیا بیٹا میں اپنی قیمت حلال تائیسے کروں گا کہ آپ کو باتیں بتائے کروں گا لیکن exam point view سے ہمیشہ یاد رکھنا کہ consolidation کا سوال تب ہی آئے جب majority voting rights minority voting rights کے اوپر آپ کی پاس consolidation کا کوئی سوال نہیں آئے گا ہوتے ہیں سوال کوئی نہیں آئے گا اچھا تمہیں یہ سمجھنا چاہے تو کبھی بھی نہ سمجھ پاؤ گے تھوڑا سا آلو ہے لیکن میرے بات کو غور سے سنیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بھئی ifr stand یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی company کو acquire کرتی ہے تو control کو determine کرنا ہوتا ہے اور control کو determine کرنی کے لئے یہ تین characteristics کا پورا ہونا ضروری ہے ifr stand یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی company کوئی investor control کو assess کرنے جائے تو control کو assess کرتے ہوئے وہ potential voting rights کا بھی خیال کر لیا کرے اب سر یہ potential voting rights کیا ہوتے ہیں potential voting rights ان voting rights کو کہا جاتا ہے جو کہ ابھی تو موجود نہیں ہے لیکن کل کو موجود ہو سکتے ہیں یہ ایسے type کے instruments ہوتے ہیں یہ ایسے type کے contracts ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آج تو آپ کے پاس control موجود نہیں ہے لیکن کل آپ کے پاس جا کنٹرول ضرور آسکتا ہے آج نہم تو کل آپ کی پاس کنٹرول ضرور آسکتا ہے ایسے type کے سناریوز کو potential voting right کا سناریو کہا جاتا ہے سر مثال دیکھے بتاؤ بیٹا سن پڑھا ہے تم نے compound financial instruments مثال کے طور پہ آپ نے convertible bonds issue کیے تو بھائی اگر آپ کی company نے convertible bonds issue کیے ہیں تو یاد convertible bonds کیا ہوا کرتے تھے convertible bonds ان bonds کو کہا جاتا ہے جو کہ کل 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 bond shareholder بن جا کرے گا تو کل 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 میرا کنٹرول اس کے پاس چلا جایا کرے آئے فرسٹین بس آپ سے صرف اور صرف یہ کہتا ہے کہ بھائیہ پیرنٹ کمپنی جب تم اپنے کنٹرول کو آئیڈنٹیفائی کرنے جاؤ تو دیکھ لیا کرو کہ کہیں کسی اور پارٹی کے پاس پوٹینچل ووٹنگ رائٹس تو نہیں ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آج تم 51% ہو اور وہ 49% ہے لیکن کیونکہ وہ کمپاؤنڈ فنانچل انسٹرمنٹ کیونکہ وہ کنورٹیبل بانڈز کو کنورٹ کر رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک سیکنڈ بعد وہ 51% کا مالک اور تم 49% کے مالک ہو جاؤ تم ان پوٹینچل ووٹنگ رائٹس کو assess ضرور کر لیا کرنا clear اب جب تم کنٹرول کو assess کرنے جاؤگے تو تم کسی اور پارٹی کے پاس کہیں کوئی پوٹینچل ووٹنگ رائٹس تو نہیں ہیں اس بات کو بھی assess کرنا لیکن کہتے ہیں an investor shall take into account the impact of any potential ووٹنگ رائٹس when determining control but آگی کی دیکھو کیا کہتے ہیں potential voting rights یعنی compound financial instruments یعنی convertible bonds کو consider کرنا ہے control کو assess کرتے ہوئے لیکن یہ کام صرف اور صرف تب ہوا کرے گا when and only when ہوا کرے گا جب دو conditions meet ہو جائیں اور بیٹا یہ دیکھو یہ دو conditions کی بیچ میں میں نے and لکھا ہے اگر یہ دو conditions کی بیچ میں and لکھا ہے تو اس کا مطلب ان دونوں کا ایک ساتھ meet ہونا ضروری ہوگا سر اب یہ دو conditions کیا ہیں میرے دوستو potential voting rights کو صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف تب consider کیا جائے گا جب سب سے دینی condition یہ ہو کہ those instruments are currently exercisable ان کی conversion date آج کی ہو پھر مثال کی طور پر آپ کے سامنے examiner ایک scenario بنا کے دیتا ہے جس میں کہتا ہے parent company نے subsidiary company کے اندر 51% shares require کیے ہیں لیکن جو 49% والی party ہے اس کے پاس convertible bonds موجود ہیں تو ایک دم سے آپ کو یہ ڈر لگے گا کہ اگر سامنے والے سالے نے conversion کرا لی تو conversion کی وجہ سے وہ majority share older بن سکتا ہے اور نئے minority share older بن سکتا ہوں اس سے پہلے کہ تم درو اس بات کو ضرور سوچ لینا کیا اس کے voting rights currently exercisable ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جو convertible bonds ہیں وہ 10 سال بعد جا کے mature ہونے ہیں بھئی اگر convertible bonds آج سے 10 سال بعد جا کے mature ہونے والے ہیں ان کی maturity date آج سے 10 سال بعد جا کے ہے تو convert کب کر آئے گا اگر وہ 10 سال بعد جا کے convert کر آئے گا تو 10 سال بعد جا کے shareholder بن سکتا ہے تو وہ 10 سال بعد کا threat ہے آج کا threat نہیں ہے اگر وہ currently exercisable ہی نہیں لیکن potential voting rights کا impact آپ کو ڈڑا تف سکتا ہے جب سامنے والے کے پاس convertible bonds موجود ہوں اور convertible bonds کی maturity date بھی آج آ چکی ہو یعنی وہ سارے کے سارے bonds currently exercisable ہوں یعنی آج ان کے پاس یہ power موجود ہو کہ وہ ایک shareholder بن کے آپ کو اٹا دیا sizable ہو یعنی سامنے والی party کے پاس آج یہ power موجود ہو کہ وہ اپنے bonds کو shares کے اندر convert کر آسکتی ہے تو کیا ہمیں ڈر جانا چاہیے ہے نہیں تمہیں اس کے بعد یہ سوچنا چاہیے ہے کہ چلو سائیے سامنے والی کے پاس یہ power تو موجود ہے کہ وہ آج چاہے تو shareholder بن سکتا ہے اب تمہیں یہ assess کرنا پڑے گا کہ کیا وہ shareholder بنے گا یا نہیں بنے گا اب وہ shareholder بنے گا یا نہیں بنے گا اس سوال کو IFRS یوں سمجھاتا ہے کہ آپ یہ check کرنا when and only when check کرنا کہ کیا اس کے پاس جو potential voting rights and convertible bonds موجود ہیں کیا وہ rights substantive ہیں کیا ہے کیا وہ rights substantive ہیں sir substantive کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا IFRS کی زبان میں substantive کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ in the money contracts ہیں میرے دوستو finance کی دنیا کے اندر دو terminology استعمال ہوتی ہیں in the money out of the money in the money contracts ان contracts کو کہا جاتا ہے جو کہ 5 month contracts ہیں out of the money contracts ان contracts کو کہا جاتا ہے جو loss making contracts ہیں بیٹا in the money contracts وہ contracts ہوتے ہیں جو 5 month contracts ہیں کیونکہ وہ 5 month contracts ہوتے ہیں تو ان کو ہمیشہ ہر آنے والا accept کرتا ہے out of the money contracts ہماری زبان کے اندر ان contracts کو کہا جاتا ہے جو loss making contracts ہیں اور دیکھو کیونکہ وہ loss making contracts ہیں تو سامنے والا اس کی طرف نہیں جانے کی کوشش کرے گا in the money contracts profitable contracts out of the money contracts loss making contracts کیا مطلب سر potential voting rights کو consider کریے گا control کو assess کرتے ہوئے لیکن ان کو consider صرف اور صرف تب کیا جاتا ہے جب سامنے والے جو convertible bonds ہوں ہیں جو کہ in the money contracts ہو in the money contracts کا مطلب کیا ہوا کہ سامنے والے کے لئے profitable contract ہو سر کیا مطلب سامنے والے کے لئے profitable contract ہو آپ سب لوگ یہ بات IFRS 9 اور IS 32 سے جانتے ہیں کہ جب بھی سامنے والا convertible bonds کو convert کراتا ہے اس کو 1 چند transaction cause legal cause دینی پڑتی ہے مانتے سب لوگ اس بات کو اگر سامنے والے کو convertible bonds کو shares کے اندر convert کرانے کے لئے let us suppose price pay کرنی 10 روپے لیکن اس کے against shares ملنے والے ہیں ان کی market value 5 چل رہی ہے تو کیا آپ کے ذہن میں کوئی اتنا بیوکوف انسان ہے جو کہ 5 والے shares کو پانے کے لئے 10 روپے کبھی pay کیا کرے اگر کبھی ایسا ہوا کہ جو conversion کی cost ہے وہ سامنے والے کے لئے conversion کی cost زیادہ ہے لیکن سامنے سے سامنے والے کو share مل رہا ہے اس کی قیمت کم ہے تو سامنے والے جائے کہ سامنے والے کے پاس جو convertible bonds ہیں ایک تو وہ آج convertible ہے آج ہو سکتے ہیں اور سامنے والے کا فائدہ بھی ہوگا convert کروانے کے اندر کیونکہ اس کو shares ملیں گے 20 روپے کے اور اس کی transaction کو 10 روپے کی خرچ ہوگی تو فرن سے گھورا جانا بیکوز those rights are substantive they are in the money contracts ایسا ضرور ہوگا کہ سامنے والا profit position کو دیکھتے وئے اپنے shares کو convert کروائے کرے گا اور دیکھو اگر سامنے والے نے اپنے shares کو convert کروا لیا تو آلو کیا ہوگا پھر تمہاری control چلا جایا کرے گا پھر کھیں اس کے پاس کوئی potential voting rights موجود نہیں ہے کھیں کوئی ایسا scenario تو نہیں ہے کہ کھل کو وہ ایک second بعد ہی اپنے rights کو convert کر میرا باپ بن سکتا ہے یعنی وہ controlling party بن سکتا ہے اس بات کو ضرور assess کر لیا کرنا consolidation کے وقتوں میں یہ potential voting rights ہیں done exam کے اندر لکھنے کو نہیں آسکتا آپ کے سامنے لیکن exam کے اندر mcq ضرور آسکتا ہے آپ کو ضرور یہ پہچان نہ ہو سکتا ہے کیا potential voting rights کو کن حالات میں consider کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ایک 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 ہوتی exception of consolidation exception of consolidation کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ consolidation آپ کے پر apply نہیں ہو رہی آپ eligible ہی نہیں یہ consolidation کے لئے exception کا مطلب کیا ہے کہ consolidation آپ کو کرنی نہیں مثال کے طور پر پر آپ یہ criteria meet نہیں ہوتا تو اگر آپ کے پاس چار باتیں چار باتیں اگر کبھی بھی کسی بھی سیناریو کے اندر کوئی بھی چار باتیں meet ہو جایا کریں تو although آپ کے بعد سامنے والی entity کا control آ چکا ہوگا لیکن ہم آپ کو مقتی دے دیا کریں گے آپ کو کوئی consolidation نہیں کرنا پڑے گی ہم کہ دیا کریں جاؤ سمرن جی لو اپنی زندگی مت کرنا consolidation یہ topic تمہارے لئے ختم ہو گیا لیکن چار باتوں کو meet کرنا ضروری ہوگا چار باتیں اور چار باتیں اب یہ چار rules یا چار criteria for exemption کیا ہے پہلا criteria آپ consolidation مت کریں لیکن آپ کب consolidation نہ کریں آپ consolidation تب نہ کریں when the entity is a wholly owned subsidiary of another entity that makes consolidated accounts بھئی آپ نے کسی company کو جا کے خریدا اور آپ کے پاس سامنے والی company کا control آگیا تو آپ کے اوپر تو consolidation لگ جانا تھا لیکن IFRS 10 یہ کہتا ہے کہ جاؤ سمرن جی لو اپنی زندگی تب اگر acquire کرنے والی company میں نے کسی اور company کو acquire کیا ہے اگر acquire company والی company بزاتے خود بھی کسی اور کی subsidiary ہے آپ نے کسی company کو acquire کیا تو آپ parent کلاتے تھے لیکن اگر آپ کے پیچھے بھی کوئی دادہ بھی بھی یعنی آپ بزاتے خود کسی اور company کی subsidiary ہیں اور آپ جو parent ہے وہ already group accounts بنا رہا ہے تو پوری گروپ کے اکاؤنٹس بنا رہے ہیں تو والدین کو کس بات کی چنٹا یہ مثال انڈا ریک ہولڈنگ کی مثال ایک کمپنی نے سامنے والی کمپنی کو acquire کیا اور یہ والی کمپنی is a holy own subsidiary of another company تو اگر آپ بھی بزاتے خود کسی اور company کی subsidiary ہیں اور آپ کی parent company already group accounts بنا رہی ہے تو جب ایک party group accounts بنا رہی ہے اور اس کے اندر ساری کی ساری family شامل ہوئی جائے گی پوتے بھی آ جائیں بیٹے بھی parent company consolidation کر رہی ہے تو آپ مت کیجئے گا پہلا criteria اب دوسرا criteria آپ consolidation مت کریں آپ چھوڑ دیں consolidation مت کریں لیکن آپ consolidation کب مت کریں when all shareholders have been informed and they do not object ہم IFRS کہہ رہا بھئی صحیح مت کرو consolidation میرا مسئلہ نہیں لیکن تب نہ کرو جب تم پہلے جا کے اپنے shareholders کو inform کرو گے اور اگر تمہارے shareholders یہ کہتے ہیں کہ صحیح بھائی آپ مت کرو consolidation تو بھائی جب آپ کے shareholders یہ کہ رہے ہیں کہ ان کو consolidated accounts نہیں دیکھ رہے ہیں تو IFRS 10 کہتا ہم کون ہوتے ہیں آپ کو provoke کرنے والے آپ مد بنائی consolidation دو conditions بتا دیں پہلی condition کیا ہے آپ خود کسی اور کی subsidiary ہو اور آپ کی parent company already consolidated accounts بنا رہی ہے پھر آپ اپنے shareholders کو جا کے inform کریں گے بھولیں یہ ہم سے اتنی محنت نہیں ہوتی ہے ہم سے سری آثر کا یہ ٹاپک نہیں پڑھا جاتا تو اگر آپ کو شیورل بھولیں جا سمرن جی لے اپنی زندگی کوئی problem نہیں تو مت کرو consolidation وہ مان نہیں رہے تو ہم منائیں گے کیوں done تیسری بات وہ company جو consolidation سے exemption چاہ رہی ہے وہ company کوئی نہ کوئی ایسی company ہونی چاہیے ہے جس کے نہ تو equity نہ تو اس کا کوئی debt instrument publicly traded ہو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ although آپ نے کسی اور company کو acquire کیا ہے آپ کے پر لازم ہونی چاہیے تھی consolidation لیکن ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ consolidation سے چھٹکارہ پالی جیگا exemption لے لی جیگا لیکن اس condition یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایسی company ہونی چاہیے ہے جس کا عام عوام سے کوئی تعلق نہ ہو آپ ایک ایسی company ہونی چاہیے ہے جس کے نہ شیئرز نہ کوئی ڈیبینچرز وغیرہ مارکٹ کے اندر trade ہوتے ہو اگر آپ کا عام عوام سے تعلق ہے تو عام عوام کی خاطر ہم آپ سے consolidation کرا دیا کریں گے لیکن اگر آپ ایک ایک company ہے جس کا کوئی تعلق نہیں بنتا عام عوام سے تو بھائی مت کرو پھر consolidation بچالو اپنی cost of accounting چوتھی condition it یعنی کونسی company جس نے acquire کیا تا اس کی اوپر consolidation تھی وہ exemption لینے جاری ہے آپ مت کریں consolidation لیکن آپ تب مت کریں consolidation میرے دوست جب کوئی آپ ایسی company ہے جو کہ نہ تو کسی regulator کو کوئی accounts file کرتی ہے دیکھو کیا لکھ رہے it does not file nor is in the process of filing accounts to any regulator اگر آپ ایک ایسی company ہے جو کہ regulator کو جواب دے نہیں یعنی نہ تو آپ اپنے regulator کو accounts جمع کراتے ہیں نہ کرانے والے ہیں یعنی nor in the process of filing accounts to any regulator تو جاؤ آپ regulator آپ سے اگر accounts نہیں مانگتا تو ہم کون ہوتے ہیں آپ سے accounts مانگنے والے جاؤ مت کرو consolidation یاد رکھنا میرے دوستوں چاروں کی چاروں باتیں میٹ کرنا ضروری ہیں چاروں کی چاروں باتیں پہلے condition کیا ہے آپ خود کسی اور کمی کی سبسیڈری ہو اور آپ کی parent کمی already consolidated accounts بنا رہی ہے آپ نے شیئر ورس کو فون کر کے بتا ہم ہوں کہ آپ سے آپ کا regulator بھی بات نہیں کرتا نہ آپ کسی regulator کو account جمع کرواتے ہیں نہ کروانے والے ہیں اگر آپ regulator سے بھی کوئی تعلق نہیں بنتا تو پھر اس scenario کے اندر آپ accounts مت بنائیے گا consolidation مت کریے گا اچھا کہنے کو سوچا جائیں تو یہ چار conditions ہیں اور اگر چار conditions ایک سات میٹ ہو جائیں تو آپ consolidation مت کریے گا اچھا کہنا پڑا آسان پانچ منٹ کے اندر بات ختم ہو جاتی لیکن میرا اپنا personal یہ ماننا ہے کتنی illogical سی conditions ہیں آپ سے کہا جا رہا ہے آپ consolidation نہ کریں اچھا کس scenario میں consolidation نہ کریں آپ ہیں کون آپ وہ کمپنی ہیں جس کے share holders آپ سے accounts نہیں مانگتے بولتے ہمیں سمجھ بھی نہیں آتے میں دیکھ کیوں رہے آپ کمپنی ہیں جس کی نا تو equity نہ debt publicly traded ہے آپ کمپنی ہے جس کا regulator تک سمجھ نہیں آتا آپ خود کسی اور کمپنی کی subsidiary ہیں آپ نے کسی اور کمپنی کو خریدہ کہتے کیسے کیسے اصولی طور پر یہ scenario ہوئی نہیں سکتا میرا اپنا ماننا IFRS 10 نے condition تو بنا دی لیکن practically this almost impossible کہ سارو کے سارو ایک scenario کے اندر meet ہو جائیں اگر ایسا ہے تو خریدہ کیسے تو میرے دوستوں کہنا بہت آسان ہے ان شارٹ بتاؤ consolidation تو ہوگی کچھ بھی کر لو consolidation ہونی ہونی ہے صحیح تو میرے دوستوں اتنی دیر کی بات ساری کی ساری چلائی صرف تھیوری کے اوپر تو چند ننے منے اور بیوکوف بچے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تھیوری بتا رہے تھیوری بتا رہے تھیوری بتا بڑے ہو جاؤ سٹینڈر سے اکاونٹنگ چلتی ہے اکاونٹنگ سے سٹینڈر نہیں چلتا ہے تو جب تک سٹینڈر اچھا سمجھ میں آئے گا تو پلیز ان باتوں کے اوپر ایمان لے کر آئیں پھر آگے چل کے بات سمجھ میں آئے گی اب جو بھی باتیں ہوا کریں گی اور تھوڑی چی ٹیکنیکل باتیں ہوا کریں گی پلیز میری دوستوں اس ساری کی ساری باتوں کو خیال میں رکھے گا سمجھ میں آتی ہے بات